ایک سال پہلے ایک انٹرویو جناب کا رکار کیا تھا وہ دوستوں نے کافی پسند کیا اور کافی دوستوں کی فرمائش تھی کہ بکریوں کا لیٹسٹ انٹرویو کیا جائے یہ کہا جائے کہ جس طرح یہ برکت والا کام میں اگر آپ ہزار لگائیں گے لاکھ آئے گا اگر لاکھوں لگائیں گے تو کروڑوں آئیں گے انشاءاللہ اگر نیت اچھی ہوگی تو یہ بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے اسلام علیکم ملک صاحب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ کافی دفعہ آپ نے مجھے انوائٹ کی ہے اپنے فارم پہ لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے فارم پہ نہیں آسکا تو ماشاءاللہ جی تقریباً ایک سال پہلے ایک انٹرویو جناب کا ریکارڈ کیا تھا وہ دوستوں نے کافی پسند کیا اور کافی دوستوں کی فرمائش تھی کہ بکریوں کا لیٹسٹ انٹرویو کیا جائے تو ماشاءاللہ آپ کے فارم پہ دوبارہ آگے دلہوش ہوئے سب سے پہلے معذر ناظرین کو اپنا اور اپنے فارم کا دوبارہ تعرف کروا دیئے گا جی میرا نام محمد نبید الوان ہے دی الوان گوڑ فارم کے نام سے ہم جو ہے فارم کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کوٹلا عرب علی خان میں فارم واقع ہے تحصیل خاریاں اور دلہ گجرات ہیں ماشاءاللہ ملک صاحب ہے جو لاسٹ انٹرویو تھا اس نے بھی کافی مقبولیت اصل کی ہے کرتا بھی کہ انہاں آپ نے سنسیر ہو کے انٹرویو بھی اچھا دیا تھا اور جو بریڈا آپ کے پاس وہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ نیاب یعنی کہ پیورٹی میں ہے دوستوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا گوڑ فارمینگ کا یہ جو کاروبار ہے یہ جو شوک ہے یہ کتنے سال پرانے ہیں اور آپ کا تجربہ کیسا رہا جی الحمدللہ جی بہت اچھا تجربہ ہمارا رہا ہے لاسٹ ٹائم جو ہے نا لاسٹ لیئر فراد بھائی آئے تھے مہارے پاس تو ہم نے ویڈیو جو ہے نا ریکارڈ کروائی تھی تو ماشاءاللہ اس کا جو ہے نا بہت اچھا ہمیں نا ریسپونس آیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اچھے اچھے جو فارمز تھے وہ بھی ہم سے جو ہے نا جانور ہم سے پرچیز کر کے لے کے گئے ہیں کیونکہ ہم نے نا اکوالٹی پہ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا پیور مکھی چینی بریڈ تھی اور جو ہے نا اس میں امرت سری جو ہے نا وہ بھی تھی تو الحمدللہ جو ہے نا لازٹ ٹائم جو ہے نا ہمارے کافی جانور جو ہے نا سیل ہوئے تھے تو اب بھی جو ہے نا کافی زیادہ ڈیمانڈ کی کالز آ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا کوئی انٹرویو جو ہے نا وہ دوبارہ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کے لیے آج پھر فراد بھائی کو جو ہے نا موقع دیا جی ملک صاحب ماشاءاللہ ویڈیو سے پہلے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو کاروبار ہے آپ نے چار سال پہلے شروع کیا تھا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو فارمر ہے اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ جو اس کا دورانی ہے تجربہ ہے اس میں کیا حاصل کیا کیا کویا یا کیا نقصان کیا چار سال میں آپ نے اس کاروبار سے کیا حاصل کیا آپ کی جو کامیابی کی داستان ہے وہ تھوڑا سا بتائیں جی بلکل اصل میں یہ ہے کہ فارمنگ تو ہم آریڈی جو ہے نا پورٹری فارمنگ کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہم نے یہ سٹیپ پہ اک لیا تھا کہ ہم نا ساتھ میں گوٹ فارم کریں گے تو گوٹ فارم کے لیے جو ہے نا ہم نے ایک کلیکٹیف جانور لیے اور دوسرا سب سے بڑا جو اس میں میں سمجھوں گا نا کہ یہ بہت برکت والا کام ہے کیونکہ یہ انبیاء علیہ مسلم کا پیش ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا بکریاں چرائی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس گھر میں بکری ہو اس گھر میں گربت نہیں آتی تو اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارا جو پورٹری کا کام ہے یہ جو ہے برکت سے بڑا جو ہے نا ریلیونٹ ہے تو میں نے جب سے گوٹ فارمنگ کی ہے نا تو گوٹ فارمنگ کے علاوہ جو ہے گوٹ فارمنگ میں تو برکت ہے ہی نا وہ تو میرا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میرے پورٹری کا جو ہے نا بیزنس اس میں بھی اللہ پاک نے جو ہے نا بڑی برکت ڈالی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زندہ بار تو ملک صاحب چار سال میں آپ نے اس کاروبار سے کتنا بھی برافت حاصل کیا کوئی اندازن اس کا کوئی ایسٹیمنٹ جی یہ تقریباً جو ہے نا راؤنڈ آباؤد جو ہے نا 40 لیک جو ہے نا ہم نے جو ہے نا تقریباً جو ہے نا اس کے راؤنڈ آباؤد جو ہے نا جانور سے کئیتے تھے لاسٹ ٹائن تو اس کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے نا ڈیمانڈ آتی رہتی ہیں کے چھوٹے بچے جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے نا ہمارے سیل ہوتے ہیں پٹھے جو ہے وہ تو اس طرح دوست کے آپ جو ہے وہ ملہبور کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کیونکہ اب جو ہے نا ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ فارم جو ہے نا اپنے جو ایسپنڈیچرز ہیں ان کو جو ہے نا وہ رن کر رہے تھا رہا ماشاءاللہ یعنی کہ آپ الحمدللہ کامیابی کی طرف گامزن ہیں اس وقت جناب کے فارم پر ٹوٹل کتنے جانور ہیں جی یہ ابھی بھی ہمارے پاس نا تو وہ تقریبا جو ہے نا وہ چھوٹے بڑے ملاہ کے پر بڑی ون فٹی جانور جو ہے نا اس ٹائم بھی موجود ہے الحمدللہ اسی لیے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے بڑا برکت والا کام ہے کہ لاس ٹائم بھی ہم نے جانور بھی سیل کی ہیں اس کے باوجود جو ہے نا یہ برکت والا کام ہے سیل کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا فارم اسی طرح جو ہے نا فل ہے بھرا ہوا ہے جو ہے تو ہم نے جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ کالیٹی پہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا اچھے فارم والے ہمارے پاس جو ہے جو ہے گوجہ والا سے سیال پورٹ سے جیلم سے لوکل خاریاں سے ہمارے پاس جو ہے نا جو ریڈی فارم پومن سے ریلیمنٹ تھے اور جو نیا فارم شروع کرنا چاہتے تھے وہ بھی ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے الحمدللہ جو ہے نا جانور سیل کی ہیں اور وہ مطمئن ہے الحمدللہ نا تو یہ ہے کہ شکر اللہ کا جی مطمئن ہے ہم صاحب آپ جیسے فارمر کامی ہیں کوئی یعنی کہ اتنے بڑے لیول پہ جو دوست کام کر رہے ہیں وہ گنے چنے ہیں تو کافی نئے دوست ہیں جو جانور کی ہریداری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کافی بڑا مرحل ہے کہ کوئی اچھا جانور مل جائے آپ کے فارم پہ ماشاءاللہ چھوٹے بڑے ایک سو پچاس کے قریب جانور ہیں اگر کوئی دوست کوئی جانور ہریدنا چاہتا ہے تو جناب کے فارم سے کون کون سا جانور جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہے ہمارے پاس جانور جو ہے نا کیونکہ ہم نے نا سیلیکٹیو جو ہے نا فریڈ پہ کام کی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا مکھی چینی ہیں اور جو ہے امرسری جانور ہیں اور سیالکوٹی ہیں تو یہ جو ہے نا بیتل کی جو تینوں سٹینز ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا بڑے اچھے قوالٹی کے جانور ہیں کیونکہ مکھی چینہ کو ہم اس وجہ سے ہم نے تب بھی سیلیکٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے گھوٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا جانور ہے اور دودھ کے لحاظ سے بھی اور اس کی امیونٹی بھی جو ہے نا بڑی سٹونگ ہے کہ یہ سردی گرمی ہر طرح کے موسم میں نا سروائیو کرتا ہے تو اس کا ویڈ گین بھی بہت اچھا ہے اب لاسٹ ٹائم جو لاسٹ لیئر بھی جب فراز آئی کا تھا تب ہی ہم نے کچھ جانور سیل کیے تھے یہ جو قربانی اب گدری ہے دو داستہائیس کی اس پہ بھی ہم نے جانور سیل کی ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے نا بریڈر قوالٹی کے جو ہے میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں اور جو ہے جانور ماشاءاللہ جو ہے نا اچھی تداب میں ابھی بھی موجود ہیں مل صاحب جو دوست حریداری کرنا چاہتے ہیں ان کو جو چھوٹے بچے ہیں وہ ملیں گے پٹھے ملیں گی یا جو بریڈر ہیں وہ بھی ملیں گے جی سارا ملے گا کیونکہ ہمارے پاس نا ماشاءاللہ اگر بچوں کی طرف آتے ہیں وہ بھی ایک اچھی رینج ہے بکریاں جو بڑی ہیں وہ بھی ہیں بریڈر بھی ہیں تو پٹھے بھی ہیں الحمدللہ جو ہے نا ساری دینج ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ مل صاحب کوئی بھی کام ہو اس کو مینج کرنا سانی ہوتا آج کل گرمیوں کے دن ہے یہ جو آپ کا فاہم ہے ماشاءاللہ کافی بڑا فاہم ہے آج کل گرمیوں میں یہ جو جانور ہیں ان کی ہراغ کیا ہے اس پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ روشنی ڈالیں یہ جو گرمیوں میں نا زیادہ تو ہم ٹرائے پہ رہتے ہیں لیکن گرمیوں میں ساتھ جو ہے نا کچھ ہرہ بھی ہمنا ایڈ کیا ہوا ہے اس میں جو ہے جنتر ہے جنتر کے ساتھ جو ہے وہ فریش مکئی ہے جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں ساتھ میں جو ہے ڈرائی لوسن ہے وہ ان کو جو ہے نا ہم دیتے ہیں اور جو ہے صبح ذرا تھنڈے ٹائم پہ ان کو جو ہے دو تین گھنٹے گریزنگ کا جو ہے نا وہ کرواتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ذرا کاؤسٹ میں جو ہے نا جانور بھی جو ہے وہ کیونکہ یہ جو ہے ایک ٹپیکل اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ جو ہے نا دودھے کھاتا ہے ہر ایک طرح کا جو پتہ ہے جو ہے باہت گریزنگ پہ یہ اگر تھوڑا سا موقع ملے نا تو جانور جو ہے ایک خوش بھی رہتے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے نا بیماریوں سے کی تھوڑا محفوظ رہتے ہیں فارم پہ جو ہے تقریباً دو تین گھنٹے یہ گریزنگ کے لیے بھی جاتے ہیں مرن صاحب پاکستان میں بکریوں کی کئی نسلے ہیں آپ نے ما شاء اللہ یہ جو مکھی چی نہیں ہے اس کے علاوہ جو سیالگو ٹی ایس میں وہ بھی ہیں عمرت صریح بیتر ان پہ ہی فوکس کیوں کی ہے جی یہ اصل میں مکھی چینا جو ہے نا یہ دودھ کے لحاظ سے بھی اور گوشت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا جانور ہے تو یہ اس کا ویڈ گین بھی بڑا اچھا ہے اس کا بچہ جو ہے اگر ہم ٹیڈی کو دیکھتے ہیں ٹیڈی جو ہے بکریوں ان کا جو ہے قربانی پہ اگر آپ سیل کرتے ہو تو اس طرح کے وہ ریڈس نہیں ہیں یہ جو ہے ماشاء اللہ ان کا جو ہے نا اب لاکھ لاکھ سے اوپر کا جو ہے نا منیمم جو ایک نارمل سا ہے وہ ان کا لاکھ لاکھ روپیہ جو بکرا قربانی پہ جو ہے نا وہ سیل ہوئے ہیں تو یہ الحمدللہ جو ہے نا بیٹ جو ہے دودھ کے لحاظ سے بھی اور گوشت کے لحاظ سے دونوں پرپس کے لیے جو ہے نا یہ بہت اچھا ہم نے اس کو پایا اتنے دل تو ہمیں بھی ہو گئی الحمدللہ اس کا جو ہے کمیونٹی لیول بھی بہت سٹرونگ ہے ماشاءاللہ صاحب آپ نے آرےڈی ذکر کیا آپ نے یہ جو لاسٹ عید یعنی یہ جو گزدی عید اس پہ تقریباً بیس کے قریب بکرے سیل کی ہیں وہ کتنے میں سیل کر دی ہیں تقریباً یہی تھا کہ جو ایوریج تقریباً ان کی نا لاکھ کا تقریباً جو ہے وہ نہیں ایوریج انہیں تقریباً بیس لاکھ کی آسپاس آپ نے سیل کی ہیں ماشاءاللہ کوئی بھی کام ہے اس میں مسائل پریشانی ہوتی ہیں آپ نے ویڈیو کے آگاستے پہلے ذکر کیا تھا کہ لاسٹ جو ایئر تھا اس میں آپ کے یہ جو ان جانوروں سے بچے آئے تھے ان کی ماشاءاللہ جو آپ نے کیا رہا وہ اچھی تھی اس طفعہ کوئی بچے زیادہ ضائع ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ بنیاں وہ بھی تھوڑا دوستوں کو سمجھا دیں آپ جی یہ اصل میں نا جو آپ کے عملہ تھوڑا تھا جو ہے سنسیر ہو کے تھوڑا تھا جو ہے مخلص ہو کے اور جو ہے لگن سے کرے تو اس میں یہ ہے کہ بہتر جو ہے نا وہ معاملے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا بھی جو ہے نا شوک ایک ہونا چاہیے گوڑ پوامنگ لوگ اس طرح ہے کہ جو ہے کر دیتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی آپ کے بھی انوالمنٹ جو ہے نا وہ چاہیے دوسرا یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں یار فلوک ہوگے تھوڑا سا یہ پیشنس کا کام ہے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے صبر کے ساتھ آئیسہ آئیسہ جیسے جیسے آپ کا ڈیوریشن بڑھتا ہے آپ کے جانروں میں تعداد بنتی ہے پھر آپ کے ایک ہوم بریڈ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آئیسہ حصہ جو ہے نا اس میں آپ کو پھر بہت اچھی آؤٹپٹ آنا شروع ہوتی ہے اس میں اگر آپ لاکھوں لگاتے ہیں تو پھر کمائی بھی اسی طرح لاکھ بھی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بیٹ کرنا ہے اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح یہ برکت والا کام میں اگر آپ ہزار لگائیں گے لاکھ آئے گا اگر لاکھوں لگائیں گے تو کروڑوں آئیں گے انشاءاللہ اگر نیت اچھی ہوگی تو یہ بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ یہ بہت برکت والا کام ہے کہ ایسا ہے کہ اگر آپ سیل بھی کرتے ہو تو پھر بھی آپ کا فارم ایسے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں سے کچھ کم ہوئے تو یہ اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ برکت رکھی اور صاحب بڑا اہم سوال ہے ماشاءاللہ آپ کو ویل سیٹل ہے آپ کا یہ ساتھ پولٹری کا بھی بزنس ہے پھر بھی آپ یہ جو بکریوں کا کاروبار ہے وہ کارے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے اللہ معاف کرے کہ یہ حکیر کام ہے حالانکہ یہ برکت والا کام ہے آپ نے ساتھ ہی اس کام کو بھی چوز کی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ جو دوست اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے میں تو کہوں گا اچرائی ہیں تو ہماری کیا اوقات اور مجھال ہے تو یہ بڑا برکت والا ہے میں نے تو اس کو جب سے میرا پورٹری فارمنگ بھی ساتھ میں ہے کنٹرول شیڈز ہیں ہمارے تو ہم نے ساتھ میں ان کو جب سے رکھا ہے تو ہمارا مزید برکت اس میں ہوئی ہے کہ یہ جو جاندار ہے اس کو جب ہم اچھی طرح سے اس کی ٹیک کیر کرتے ہیں تو یہ دعائیں کرتی ہیں تو دعائیں سے جو ہے نا معاملے جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں تو یہ بڑا برکت والا کام ہے ماشاءاللہ اور صاحب آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو کی ہے اچھی انفرمیشن دیئی ہے مزید دوستوں کے لئے کوئی پیغام جی آج کل گورڈ فارمنگ کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہے کافی جو ہے لوگ اس جو ہے نا پیشے کی طرف آ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اچھی بریڈ جو ہے نا اصل میں بریڈ جو ہے نا وہ اچھی سلیکٹ کریں اور اچھے جانور جو ہے نا آپ لیں اس پہ جو ہے پھر آپ فوکس رکھیں تھوڑا سا بیٹ کریں اس کے ساتھ اللہ پاک جو ہے نا وہ کرم فرماتے ہیں اور اس میں آپ کو جو ہے نا برکت بھی اپنی ہے ماشاءاللہ جی ہوں صاحب بہت شکریہ امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ